اب ہم اس کتاب کے آخری باب پر پہنچ چکے ہیں آسمانی ہوا خدا کی طرف سے ایک نیا پیغام لے کر آئی The Heavenly Wind brought a new message from God ہر بار روحانی سفر کے بعد مجھے ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک طویل وقت درکار ہوتا ہے جو میں نے دیکھا اور تجربہ کیا ہے یہ مجھے ناقابل بیان طور پر تھکا دیتا ہے اکثر مجھے جنگل میں نماز پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں جانے کے بعد میں ہمیشہ فطرت کی گہرائیوں میں پیچھے ہٹتا ہوں معمول کے پیدل سفر کے راستوں سے بہت دور تاکہ میرا کوئی بھی ساتھی میرا راستہ بور نہ کرے جھاڑیوں کی گہرائیوں میں جس کے چاروں طرف دیوار کے درختوں چشموں یا زبردست بلوت کے سوا کچھ نہیں میں گہری خموشی اور اپنے اندر اس ناقابل یقین سکون کا سانس لیتا ہوں جیسے ہی میں دوسری لوگوں کو دیکھتا یا سنتا ہوں ان کی محض موجود کی میرے سفر کے احساس کو شروع کرنے کی حوصلہ فضائی کو ختم کر دیتی ہے اور اسی طرح میں نے گرمی کے اس شدید دن پر کیا جس میں گرمی نے کسی بھی حرکت کو ناقابل برداشت بنا دیا تھا پاکیزہ وزار اچھوٹی فطرت کے درمیان میں جنگل کی گہرائی میں ایک ایسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں درختوں نے اپنے شاندار سائے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے مجھے یہ ٹھنڈوک اور خوشکوار راحت فرام کی ہوا کا ہلکا جھونکا میرے جسم کے ہر کولیے کو زندہ کر رہا تھا میرے اپنی ٹی شیٹ اتاری اور جنگل میں زمین پر لیٹ گیا بلکل پرسکوں میں نے آنکھیں بند کر لی اپنے ہر سفر پر میں تاثرات کی ایک ناقابل جگین بھیڑ سے مغلوط تھا اس طرح کے مرتقس تجربے کو کاغذ پر ڈالنا میری تمام تر صلاحیتوں کا تقاضہ کرتا ہے کیونکہ مجھے احساسات کو الفاظ میں ڈالنا پڑتا ہے حتیٰ کہ مجھے ایسی چیز کو بیان کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے جس دوسرے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا اور جس کے لیے کوئی زمینی ہمسر نہیں ہوتا یہ میرے لیے ایک بہت بڑا کام ہے کہ سب کو کسی نہ کسی طرح آنے والی نسلوں کے لیے ٹھوس بنا دوں اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ نہ آنکھ زبان بن سکتی اور نہ زبان دیکھ سکتی ہے میرے تجربات کا سمندر لا محدود ہے اور پھر بھی میں سطح سے صرف چند الفاظ کو کھرچنے کا انتظام کرتا ہوں تاکہ دوسروں کو یہ محسوس کر سکوں کہ یہ جنتیں کیا دل فریب جگہیں ہیں وہاں کیسا محول ہے اور وہاں کیا محول پاتے ہیں یہاں تک کہ دور سے آپ حیرت انگیز موسیقی سن سکتے ہیں جو وہاں راج کرنے والے موسم بہار کے جادو کا اعلان کرتی ہے اپنے کمال میں ہم آہنگی بے مثال شکل میں امن اور بہت آزادی مثالی رومانس کی تصویر کو مکمل کرتی ہے جو کچھ آپ جنتوں میں محسوس کرتے ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کا آپ محض مشاہدہ کرتے ہیں نہیں یہ سب آپ کی روح کا حصہ بن کر اس میں بس جاتا ہے نہ صرف پھول بلکہ تمام آسمانی مخلوقات سے بھی ایک دل فریب خوشبو نکلتی ہے جو آپ کے وجود کی ہر چنگاری میں داخل ہو جاتی ہے سب کچھ خالص رومانس ہے اور ایک ہی وقت میں اس سے کہیں زیادہ اگر میں لاکھوں کتابیں بھی لکھوں تو بھی جنتوں کے رومانوی محول کی تصویر کشی کے لیے کافی نہیں ہوا جب میں نے آنکھیں بند کی تو اپنے سفر کو محسوس کیا تو مجھے اچانک ایک ہوا اپنے گرد گھومتی ہی محسوس ہوئی تاہم یہ زمینی نوعیت کا نہیں تھا پلک جبکتے ہی اس نے میری روح کو آسمان کی طرف بلند کر دیا میں نے اپنے آنکھیں کھولیں اور میں نے دیکھا کہ اس وقت جنتیں اور زمین کیسے ملے جیسے مانٹ ایوریسٹ اپنی زبردست چوٹی کے ساتھ گزرتے ہوئے بادلوں کو چھو رہی ہو سب کچھ اتنا حقیقی تھا اتنا قریب تھا کہ آپ صرف اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کی چوٹی پر بادلوں کو پکڑنے کی جلتی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں میں نے وہاں جو کو تجربہ کیا اس میں الفاظ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں روح جسم سے باہر بلکل باہر ہے اور آسمانی مشاہدات زیادہ سے دور نہیں گزرتے پھر بھی آپ کا اپنا جسم بھی اتنا قریب ہے یہ آپ کی روح کے پڑوس کی طرح ہے اور اپنے روحانی تجربات کا تجربہ کرتا ہے گویا اگلی صف سے اس وقت میں جنتوں اور زمین پر بجا کا وقت موجود تھا ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر خدا کی بادشاہت کا خواب سچا ہو گیا میں نے جنتوں کی ہوا کو مجھے پکارتے ہو سونا تم نے کافی عرصے سے مجھ سے ملاقات نہیں کی میں تمہاری آواز کا متمنی ہوں اور آخر کار تمہاری موجودگی کو دوبارہ محسوس کرنا چاہتا ہوں اے خدا اس قسم کا روحانی تجربہ جب ظاہری اور روحانی زندگی لفظی طور پر ایک دوسرے کے خلاب رگڑتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بادلوں کی زنجیروں اور جنتوں کی ہوا کو اپنے ہاتھوں سے تھام سکتے ہیں جہاں تک کہ ایک چھوٹی سی نظر کے لیے جنتوں کو دہرا دینا یہ بہت ہی نکابلے جگی ہیں آنکھ کی نظر صرف اتنی نکابلے جگی ہیں یہ سب میرے ظاہری اور روحانی حواس میں سے جذبات کی خوشی کے پہیے میں لوٹ پوٹ کر دیتی ہے آپ صرف اس لمحے کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں جب روحانی کشف آپ کے پاس سے گزرتا ہے یہ منظر آپ کے جسم اور آپ کی روح کو پروسیوں تک پہنچاتا ہے البتہ جب میں سفر کرتا ہوں تو اپنے جسم کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں لہذا پھر وہ نکابلے یقین لمحات ہوتے ہیں جب جسم ایک دوسرے کے ساتھ محسوس کرتا ہے کہ روح کیا تجربہ کر رہی ہے وہ بے خودی سے بلند آواز میں کہتی ہے میں کبھی نہیں مروں گی کوئی اور گزر جائے گا لیکن میں ایک نیا فارم وصول کروں گا اور پھر جسم خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی روح میں اپنی نئی شکل کو دیکھ سکتا ہے اس شاندارت جربے سے متاثر ہو کر میں خوشی سے گزرتے ہوئے جنتوں سے پکارتا ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں گا ان لمحات کے بعد جسم آپ کی روح کو ترستا ہے اور آگے بڑھتا ہے مجھے اپنے ساتھ اور بھی بلندی پر لے جاؤ چلو ہم آسمانی ہوا کے ساتھ مل کر سفر کریں میں دوبارہ واپس نہیں آنا چاہتا میں اپنے پیچھے اس دنیا کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا اس لمحے کو میری لئے غیر استعمال شدہ گزرنے نہ دو خدا کا یہی مطلب تھا جب اس نے کہا تم کبھی نہیں ملو گے موت اپنے طاقت خودے گی میرے بیٹوں اور بیٹیوں کا جو جلد ہی میری بادشاہت میں رہنے والے کا واقت آ گیا ہے جی ہاں خدا کے بچے خود فیصلہ کریں گے کہ کب ان کے جسموں کو الویدہ کہنا ہے اور آخر کار خدا کی محبت میں آزاد ہو جائیں گے تاکہ وہ خدا کی روشنی میں تمام عبدی اور تمام عبدی زندگی کے کوگلے لگا سکیں اوہ وہ کیا لمحات ہوں گے وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایک دن یہ پرانی دنیا ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی یہ تاریخ دنیا جس میں بادشاہ آمر کرپٹ اور طاقت کے جنون میں مبتلا سیاستدان اپنے بد کردار ہواری میڈیا سب کچھ ہڑپ کر لیتے ہیں جو اپنے اثر و رسول کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنے دماغ سے ایسا نظام بناتے ہیں اکثریتی عبادی کا بے رحمی اور خودگرضی سے استحصال کرتے ہیں جو عوام کے مفادات کی نمہندگی کرنے کا دھونگر چاہتے ہیں لیکن حقیقت میں ایک اقلیت کے طور پر صرف اپنے فائدے کے لیے دوسروں پر اہنی پوشک دار رکھتے ہیں یہ نغمہ جو آج زمین پر بچتا ہے بہت بدصورت اور دردناک ہے ہمیں رومی علاموں کی گلیوں کی یاد دلاتا ہے جو اپنی آخری سانس تک مخلق دھول کی تھا پر دھڑکتے رہے یہ صرف ڈرون سردور نیرس طور پر دھم 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 یہ آوازیں ختم ہو جائیں گی اس کے بجائے نئے نغمے ہوں گے جو دل کی گرائیوں کو چھوتے ہیں اور اسے اللہ زبال محبت کی تال پر دھڑکتے ہیں جن نغمے جو خدا اور آسمانوں کے علاوہ کسی اور کے بنائے ہوئے ہیں خدا کی دنیا میں گائے جائیں گے تب ہمارا دل محبت میں عبدیت کی وسط میں پکارے گا آخر میں آخر میں نے اپنا گھر پا لیا ہے شاری بھی ازی سچی روح میں بس جائے گی ظاہری اور روحانی زندگی کو برقرار رکھنے والی خدا کی روح کی چنگاریاں روشن خیالی کے ایک بے مثال ہمیں میں اس تخلیق میں مضبوطی سلنگرداز انداز ہوں گی دل کی موسیقی شروع ہو جائے گی اور دل خدا کی محبت میں رنگ جائے گا پھر انسانوں کی آوازیں ایک آواز میں متحد ہو کر زمین پر خوشی سے بولیں گی اب ہمارے پاس زمین پر رہنے کے اپنے محبت کے گیتوں اور خدا کی محبت میں اپنے کلام کو مکمل کرنے کے لیے بہت سی وجوہات ہیں میں نہیں جانتا کہ خدا کے کتنے عظیم بیٹے اور بیٹیاں آخر کار زمین کو آباد کریں گے لیکن ایک بات چکینی ہے وہ سب اسمانی مخلوق کو زمین پر بلائیں گے اور جنتیں آئیں گی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا کے نئے بچے ان کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں باند سکتے ہیں جو اس اسرار میں جو اسرار میں ڈوبی ہوئی ہیں ایسی چیزیں جنہیں وہ اب تک اپنے تمام ابت تک دریافت نہیں کر سکتے تھے کسی سے دو بار پوچھنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی کیونکہ اب زمین پر سب سے گہری محبت کی کہانیاں انتظار کر رہی ہوں گی جنہیں خدا اپنی تمام تخلیقات کے ساتھ پانٹنا چاہتا ہے اس وقت تک کا وقت گزر جائے گا اور یہ وہ وقت ہے جب خواب ختم ہوتا ہے اور مو آپ کے ہونٹوں کی شکل اختیار کرتا ہے تاکہ آپ کی آواز آپ کے دل کی گہرائیوں سے آپ کے محبوب خالق تک اپنے سفر پر ایک منفرد محبت کا گیت بھیجے مجھے اب بھی آسمان کی ہوا کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی تم نے بہت دنوں سے بہت سے ہم سے ملاقات نہیں کی یہاں تاکہ جنتوں کے پھول بھی تمہیں اسی محبت سے گلے لگانا چاہتے ہیں جس طرح انہیں اپنی جنت پر خدا کے ظہور کے وقت کیا تھا جنت کے تمام اجائبات بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ تم انہیں آخر کار دریافت کرو یہاں تک کہ جنتوں کی مخلوق بھی جو خوبصورتی کا مجسمہ بن گئی ہے تمہارے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتی ہے اس لمحے آسمان کی میٹی خوشبور میرے اردگرد پھیلی اور میرے تمام حواظ چین لیے میں نے اپنے آپ کو گزرتے ہوئے جنتوں کے بادلوں میں بہتا ہوا محسوس کیا جس میں میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا لیکن اس کے بجائے گہری محبت میں مجھے ایک نئی شناخت ملی جس نے میرے آس پاس کے ماحول کو بھی بلکل نئی روشنی میں گھرک کر دیا اوہ کاش مجھے یہ اجازت دی جائے کہ میرے الفاظ محبت کے دیبتہ کے تیروں کی طرح میرے ساتھیوں کی دلوں کو خدا کے لیے محبت سے چھت چھت ڈالیں لہٰذا آپ کو عبدی زندگی میں مزید سونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی آپ اپنے اندر خدا کی محبت روشنی لے جائیں گے نہیں پھر آپ کو سونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انگینت جنتوں میں اجائبات پر اجائبات ہیں پس دریافت ہونے کا انتظار ہے لہٰذا مستقبل آپ کا گھر ہے ہر جنت میں ہم نئے دم ہم نئے دم توڑنے والے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور ہم ہر بار خدا کی ایک نئی فطرت کا تجربہ کریں گے وہاں ہمیں احساس ہوتا ہے ایک عبدی زندگی میں پیارے کو جاننے کیلئے کافی نہیں ہے ہائے میں اس ظاہری دنیا میں اپنا وقت ضائع کرنے کے لئے ایک ایسا پاگل بنا رہا ہوں جہاں میں مادی چیزوں کا شکار ہو گیا اور ناپائداری کے کاکروج میں تبدیل ہو گیا میں نے دن مہینے یہاں تک اپنے زمینی وجود کی پوری دہائیاں مادی پریشانیوں میں ضائع کی اور خدا کو دکیل دیا میں نے خدا کو اپنی زندگی سے الگ کر دیا اور یوں اس کے بغیر اپنی لالمی میں بسہ ہوا تھا اب اپنے خالق کے ساتھ محبت میں تکمیل پانے کے لئے میرا دیا ہو وقت ختم ہو چکا ہے اس لئے میری زندگی کا مقصد ادھورہ رہ گیا آپ کا اپنا وقت آپ کے خلاف ہمیشہ کی زندگی میں گواہی دے گا اور آپ کو وہاں ہمیشہ کیلئے لبدا کر دے گا پھر تاریخ جہانوں میں آپ کے لئے ایک نیا دور شروع ہو جائے گا آپ مجوسی سے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے لیکن جو کچھ آپ کے پیچھے ہے وہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گا آپ کو جات ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ کتنے ظالم تھے جس نے صرف آپ کو خوش کرنے کے لئے بے شمار تخلیقات اور کبھی نہ ختم ہوں والے موجزے بنائے آپ ایسے خالق کے سامنے اپنے آپ کو کیسے انصاف دیں گے آپ نے اسے نظر انداز کیا اس کا انکار کیا اور اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کیا یہاں تک کہ آپ کی تصدیق بھی آپ کے خلاف گواہی دے گی اور ظاہر کرے گی کہ آپ بحسیت انسان کتنے ناشکری تھے لیکن ناشکری مخلوق کے لئے بہتر دنیا میں رہنے کی جگہ بہتر دنیا میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ظلم سے بھری اس بار ان بے رہم لوگوں کا ختمہ کیا جائے گا جنہوں نے خودگرزی کی بنا پر اپنی کوئی پرواہ نہیں کی وہ یہ ظلم اپنے بچوں پر بھی کیا انہوں نے اپنے بچوں کو اسی راستے پر قربان کر کے انہیں یہ یقین دلایا کہ جہالت کی زندگی مطلوب ہے اور اسی طرح ان کی روح میں بھی تاریکی داخل ہو سکتی ہے اس لئے ان کے اپنے بچے اور پوتے ان پر الزام لگائیں گے تم ہی تھے جنہوں نے ہماری روح کے لئے ہمیشہ کے لئے ایک تاریکی اور تکلیف کا باعث بنے اس لئے زمین پر ماحول کو بہتر بنانے کے لئے تبدیل کرنا بہت ضروری ہے ہاں اسے روحانی زندگی کی طرف لے جانے کے لئے خدا کی بادشاہی نہ صرف پہلے سے قائم ہے بلکہ یہ بظاہر بڑھ رہی ہے اسی سالوں میں ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہم اب ہم یہ زمینی سورج پر انحصار نہیں کر رہے ہیں کیونکہ تب خدا ہماری طرف لوٹ آئے گا اور محبت اور روشنی کے سورج کے طور پر انسانی تخلیق کو گرمی اور تحفظ فرام کرے گا جیسے کہ ایک مرگی کے پروں کے نیچے جوزے ہوتے ہیں اسی طرح خدا کا نور اس زمین پر چمکے گا تمام پشین گوئیاں جو ہمیں ماضی کی انبیاء کی مقدس کتابوں میں ملتی ہیں حقیقت سے کہیں زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ بھی ایک نئے اور شاندر اظہار کی روشنی میں چمکیں گی تصوف سے جکڑے ہوئے اور نعمتوں سے روشناس ہو کر خدا کی دنیا کے لیے ایک نیا گیت تاریخ کے پیامروں کے گلے سے بھی گنجے گا کیونکہ خدا کی بادشاہت کے بارے میں تمام پشین گوئیاں آخر کار زمین پر جڑ پکڑ چکی ہوں گی یہ بہاں بتدریج پھلے پھولے گی نئی انسانیت اب اس میں رہ سکے گی یہ ایک نئے دور کا شاندار آغاز ہوگا جس میں فرد قاندان سماج قوم اور دنیا کی آزادی عالمگیر اور ناکابل تسکیر ہو جائے تب واقعی ایک عالمی خاندان کھولے گا جو خدا کی محبت میں شاندار رنگین ہوگا تب خدا ہم سب کے لیے ظاہری خدا ہوگا اس شاندار وقت میں ہم اپنے پیارے آسمانی باپ کو یہ کہتے سنیں گے مجھ سے مزید یہ نہ پکاروں اپنی دعاوں میں پوچھو اے خدا تمہاری باتشاعت کب قائم ہوگی بلکہ مجھے اپنی عقیدتوں میں سننے دوں اے خدا تیری باتشاعت پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور پھر پھول رہی ہے اے لوگو تم دیکھو کہ بیج کیسے اگرہا ہے یہ بری دنیا اب ختم ہو چکی ہے اور نئی دنیا جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا جہاں حقیقی امن سچی ازادی اور حقیقی خوشی اور خدا کی لا متنائی محبت ہر روح میں بسے گی ہم سب ایک نغمہ گائیں گے اے پیارے خالق ہم واقعی میں تمہاری قدر نہیں جانتے تھے لیکن اب تو نے ہمارے لئے تیرے ساتھ زندہ تعلق رکھنے کا یہ امکان کھول دیا ہے تم ایک پوشیدہ خدا نہیں ہو آؤ ہم عبدی زندگی میں اس لہر کے ساتھ اڑیں تاکہ ہم تمہیں زیادہ سے زیادہ جان سکیں جب اس آسمانی ہوا نے مجھ سے سرگوشی کی اور مجھ سے آسمانی پھولوں کی محبت کا وعدہ کیا تو میں نہیں جانتا تھا کہ جنتوں میں میں کہ میں جنتوں میں ہوں یا زمین پر اس لمحے میں نے دیکھا کہ خدا کا نور میرے پاس سے گزر رہا ہے اور مجھے پوری طرح سے گہرے ہوئے میرے آسمانی باپ نے کہا پہلی چیز جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کلم ہے اس کی کان میری الہی روشنی سے ایک کرسٹل نیلی چمکتی ہوئی سیاہی سے بھری ہوئی ہے اس کلم سے میرے بچوں کے دلوں میں نیا نام لکھو لالج کا وقت خوف کا وقت اب ایک بار اور ہمیشہ کے لئے خاتم ہو چکا ہے جو لوگ صرف اپنی پوری طاقت سے اس دنیا پر حکمرانی کرنے پر یقین رکھتے ہیں ان کا اس تاریخ وقت کی طرح خاتم ہو جائے گا یہ نیا کلم صرف میرے بیٹوں اور بیٹیوں کے لئے میری کرسل نیلی روشنی میرا نام ان کی دلوں میں ان کی روح میں ہمیشہ کے لئے نقش کر دے گی ذرا دنیا کو دیکھو کہ انسانیت مستقبل میں اپنا کہے گی اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از اس کا تصور کرنے کی کوشش کریں میں انہیں خدا کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں پہلے ہی دیکھ رہا ہوں کہ خدا کے کھیت میں کیسے لا تداد اناج پھوٹ رہے ہیں انقریب ہمارے خالق کے نئے بیٹے اور بیٹی آئیں گے جو پیار سے التجا کریں اے خدا تو بھی اس خالق کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے دس تخت کے ساتھ اس کے بچے بہت زیادہ خوبصورت حقیقتا جادوی جنتوں سے زیادہ پرفتن ہوں گے خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کی مجودگی میں آسمان کے گیت بھی اپنی تکمیل پائیں گے وہ برے دنوں کا خاتمہ ہوگا ہاں سب دیکھا ہے یہ کوئی خواب نہیں تھا نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ میں خواب کا پیچھا کر رہا ہوں بہترین خواب دکھی لوگ دیکھتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح اس پرانی دنیا سے چمٹے رہتے ہیں اگلے ہی لمحے خدا نے میری کلائی پکڑی اور کہا آؤ ہم ساتھ سفر کریں اور اس نئی دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں میں اپنے سب سے پیارے آسمانی باپ کے ساتھ ایک ہی وقت میں پرجوش اور خوشی سے اڑ گیا اور اگرچہ ہم اپنے پیچھے ہزاروں سال چھوڑ گئے ایک لمحے کے لیے ایک حصے میں مستقبل میں سال تس ہزار گیارہ تک پہنچ گئے وہاں میں نے پیش گوئی کے تمام مجزات دیکھے جی ہاں محبت اور خوشی سے بھرے ہوئے اور زمین پر انتھک بارش برساتے ہوئے خدا کی زبردست نعمتوں کی پیشین گوئی حاصل کی وہ زمینی موجزے کے سامنے میری روح کیسی خوش ہوئی کہ میرا خالق اپنی زبردست محبت میں اب مجھے اپنی آنکھوں سے تجربہ کرنے کی اجازت دے رہا ہے خدا نے میرے طرف دیکھا اور کہا میرے بیٹے میرے دل کیا تم اب خوش ہو میں نے جواب دیا اے واپ میں بہت زیادہ خوش ہوں صرف نقابل فہم اور حد سے زیادہ پرجوش ہوں میں وجد سے بھی بہت زیادہ ہوں اب کوئی خواہش میرے لگوں سے نہیں نکلتی میں مستقبل کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں یہ کتنا شاندار ہے ہر وہ چیز جو مستقبل لاتا ہے پہلے سے موجود ہے اور یہ وہی ہے جو خدا کا مطلب تھا جب اس خانیت کا ایک سنہری دور شروع ہوگا جس میں انسان ہی حقیقی ہیرے ہوں جو مادے کے جوہرات سے لاکھوں گنا زیادہ چمک دار ہوں گے یہ زمین سارے آنسو کش کر کے اپنا گھر تلاش کر لے گی اب تک یہ قرائر اسے گرے ہوئے اور مدکار انسانوں کے سے غالب ہو جائے تاکہ اندھیرے کو آخر کار روشنی کا راستہ مل جائے جب اس دن سورج دلو ہوگا تو خدا کے بیٹی اور بیٹی ایک نیا گیت گائیں گے میں دائمی خوشی کہ اس زمینی مجسمی اور اس کبھی نہ ختم ہونے والی محبت میں خوش ہوں خدا کا نور اندر حقیقت اس کی روح محبت میں میرے گرد رکس کرتی تھی میں اپنے خالق کی محبت کی گرجتی لہروں میں کھو گیا اس کی روشنی نے میرے ساتھ سچی محبت کا عبدی گول رکس کیا میں نہیں چاہتا تھا کہ خوشی کبھی گزر جائے کیونکہ عبدی زندگی کا ایسا آپ اس لمحے کو خرید نہیں سکتے جب خدا کی روشنی اس کی بے پناہ محبت کے نشے میں آپ کے گرد محبت کی طفان کی طرح چکر لگاتی ہے آپ کو ایک نئی پہچان دیتی ہے احساسات کا یہ نیا نامعلوم سمندر ایک ایسا نقابل فہم توفہ ہے جو آپ کو اپنے گرد کے ہر ریشے میں محسوس کرتا ہے کہ آپ اپنے خالق کا حصہ ہیں مکمل روشن خالق کے لمحے میں میں نے دیکھا کہ کس طرح میرا محبوب مجھے دونوں ہاتھوں سے انگور پیش کر رہا ہے جس کی خوشبو پہلے ان کے لذیذ ذائقے کی نشان دہی کر رہی تھی در حقیقت وہ شہد سے زیادہ میٹھے تھے یہ محبت سے ٹپکنے والے پھل تھے جنہیں آپ جسمانی طور پر اپنی زبان میں چک سکتے تھے جب صرف ایک انگور آپ کے حل کو چھوٹا ہے تو وہ خوشی آپ کو ہر چیز سے چھین کر آپ کو بہت دور لے جاتی ہے اس کے بعد سے اس زوال پذیر دنیا کا شکار ہونے کا خطرہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جاتا ہے اور آپ صرف روحانی سفر کریں گے میرے سامنے خدا نے انگوروں سے بھرائے بہت بڑا پہاڑ کھڑا کر دی اور کہا یہ تمام انگور لے کر چین کی طرف اڑ جاؤ ان پھولوں کو اس زمین پر برسنے دو وہاں کے لوگوں کو میری طرف سے کہو اے چین تم جلد ہی اپنے ٹیکنیکی جنون کا شکار ہو جاؤ گے پہ تم بھی اپنے سروں کے ساتھ دیوار کے ساتھ دوڑو گے بلکل یورپیوں امریکیوں اور دیگر تمام اقوام کی طرح لیکن مجھے تم سے ہمدردی ہے اس لئے میں نے اپنی محبت کے انگور تم پر گرائے میں انگوروں کے پاس پہنچا اگرچہ ان کی مقدار مجھے ان کے نیچے ہمیشہ کے لئے دفن کر سکتی تھی لیکن حیرت انگیز دور پر ان سب نے ایک ہی وقت میں میرے ہاتھوں میں کافی جگہ پھالی اور میں اس زمین کے مشرقی نصف کردہ کے لئے مکمل طور پر لاد کر روانہ ہو گیا وہاں پہنچ کر میں نے اپنے ہاتھ کھولے جو کہ مچھلیوں کے بڑے بڑے جالوں کی طرح اپنی قیمتی کیچ کو بحفاظت اس جگہ لے آئے تھے گویا انگو جانتے تھے کہ ہر ایک کو اس کا مقدر کہاں ملے گا وہ کبھی نہ ختم ہونے والی محبت کے دستے کی طرح منتشر ہو گئے اور زمین کے ہر حصے پر روشنی کے ہیروں کی طرح چمکتے ہوئے آہستہ سے چل پڑے پوری زمین جاگ اٹھی اس میں موجود لوگوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ ہم نے دنیاوی لحاظ سے ہر ممکن کو حاصل کر لیا ہے اور پھر بھی ہماری طرف سے کچھ کمی ہے اوہ کاش ہم یہ جان لیں کہ ہم ابھی تک کیا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں جو غائب تھا وہ پورے چین کے لیے روحانی انقلاب تھا اس لئے خدا نے پہلے مجھ سے کہا تھا جو کچھ میں نے تم پر اپنی پورے سرار محبت کا نکشاف کیا ہے اب تم ان لوگوں کو بھی پہنچا دوگے میرا یقین کرو چین اس تعلیم کو قبول کریں گے اس پر پورے دل سے عمل کریں گے اور پوری طرح میری محبت کے حوالے کر دیں گے میں جانتا تھا کہ جب ایسا ہوا تو چین خدا کو پوری دنیا سے مطارف کرائے گا یہ ملک باقی انسانیت کو دکھائے گا کہ کس طرح روحانیت میں اپنی روحانی ترقی کے نمائی مقام تک پہنچنا ہے اپنے زوال عبدی پھل تک خدا کا ہمسائے بننے کے لئے اگرچہ میں نے خدا کا کام پورا کر دیا تھا لیکن یہ نظارہ جاری رہا میرے پیارے آسمانی باپ نے ایک بار پھر مجھ سے یہ لفظ مخاطب کیا جب تم نے اپنا مشن شروع کیا تو مشکلات آپس میں اس قدر جڑی ہوئی تھیں کہ اس الجن کو کھولنے اور تمام الجن کو دور کرنے میں تمہاری پوری زندگی خرچ ہو گئی صرف ایک چیز رہ گئی لیکن اس کے بعد لوگ جنت کی ہوا خود محسوس کریں گے تب دماغ چیزوں کو دیکھنے کی اپنی نظر انتاز کو نظر انتازی کو چھوڑ دے گا صرف دنیاوی مادی دنیاوی چیزیں چیزوں پر توجہ نہیں دے گا افاقی شعور لوگوں میں بیدار ہوگا اور سب کو احساس دلائے گا تم نے آج تک اپنی زندگی برباد کر دی ہے ہر وہ چیز جو نقابل تسخیر لگ رہی تھی واضح ہو جائے گی ہر شخص کا اپنا ضمیر اب کسی بھی سورج سے زیادہ چمکے گا یہاں تک کہ فرشتے اور دیگر تمام مخلوقات ان کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے آؤ ہم تمہیں زمین پر بلکل نیا فن تمیر بنانے میں مدد کریں اگر تم ہماری مدد کو قبول کرتے ہو تو ہم زمین پر تمہیں فردوس بنا دیں گے ہم ہمیں اس زمین کی دیکھ بال کرنے کی اجازت دو سب کچھ خدا نے مجھے بتایا یہ سب میں نے حقیقت میں دیکھا اے لوگو میں قسم کھاتا ہوں کیونکہ خدا میرا گواہ ہے یہ زمین ظاہری جیتی جاگتی فردوس کی طرح لگ رہی تھی میں یہاں تک سنا کہ کام مکمل ہونے کے بعد فرشتوں اور دیکھ روحانی مخلوقات نے خدا کے بچوں سے بات کی آج سے تمہاری عبدی تاتیل شروع ہو رہی ہے بس اسے شروع کرو جنتوں میں اپنے سفر کا آغاز کرو اور تم سب ہمارے طویل انتظار کے مہمان ہوگئے اپنے ہر آسمان میں ہم تمہیں اپنے پیارے خالق کی ایک نئی فطرت اور تمہارے لئے ترقی کی ایک اور سطح سے مطارف کرائیں گے بدلے میں تمہ ہمارے پیارے آسمانی والدین کی مزید بے شمار اور ہمارے لئے ابھی تک نامعلوم محبت کی کہانیوں میں سے ایک کی نکاب کو شائی کرو گے یہ تمام حیرت انگیز تاثرات مجھ پچھا گئے اور مجھے خوشی سے جھومتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے خوشی سے جھومتے ہوئے خدا نے میرے کان میں پھر سرگوشی کی تم اس آخری الجن کو بھی کھول دوگے تم کامیاب ہوگے کیونکہ تمہیں میرا وہ حیرت انگیز فضل اطا ایسا کہ اس سے پہلے کسی اور نے نہیں کیا کیونکہ تمہیں میرے آنے والے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے محبت چل رہی ہے کیونکہ تمہاری میرے آنے والے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے محبت چل رہی ہے اور اس لیے کہ تم اس کا نہ اپنی زندگی میں اپنی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ہر ممکن طریقی سے مظاہرہ کیا کہ اس انسانیت کے لیے تمہارے دل میں کتنی ہمدردی ہے اے میرے زائد پہلی بار یہ الجن اب کھل رہی ہے اور لوگ میرے ساتھ ایک نیا گھر میں پائیں گے ان کا سچا محبوب پھر وہ واقعی میرے بن جائیں خدا کے پیارے میں ابھی تک جنتوں اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا تھا اور میں ابھی تک بیدار تھا میں جانتا تھا کہ میں سو نہیں رہا تھا اور یہ کہ میرا جسم جنگل میں زمین پر پیڑ کے ساتھ پڑا ہے لیکن اور کون ایسے مظاہر کو ایک ساتھ رکھ سکتا ہے یا انہیں وجود میں لا سکتا ہے کون دو جوہنوں کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتا ہے اور جسم اور دماغ کو اپنے تمام حواس کی قسمت کے پہیہ میں ایک ساتھ ہوا سکتا ہے یہ کون کر سکتا ہے یہ میرے پیارے خالق کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ زندگی اور محبت کا موجزہ صرف اس کے نہ ختم ہونے والے اور لازوال چشم سے پھوٹتا ہے وہ واحد ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے اس کا تجربہ کرنے میں زیادہ ضرورت نہیں ہے یہ کافی ہے اگر ہم صرف اپنے دل اپنے آسمانی باپ کو دے دیں اپنے ہاتھ اس کے آگے بڑھیں یہ کہتے ہوئے اے خدا آخر کار ہمارا ہاتھ پکڑو اس وقت تمام ناخوشیوں اس وقت تمام ناخوشیاں ہم سے ابر جائیں گی اور نا پائداری کے عبدی سمندر میں ڈوب جائیں گی اور گویا یہ سب کچھ خدا کے لئے کافی نہیں تھا اس کی محبت سے بری آواز ایک پر پھر میرے دل کی گہرائیوں میں گھس گئی جب اس نے کہا میں تمہیں اپنا لعاب دوں اور وہ پہلے ہی اسے میرے ہاتھوں پر پھونک رہا تھا پھر اس نے مجھے عبدیت کی میرا لعاب جہاں بھی تیرا راستہ لے جائے گا پھیلاؤ کیونکہ اس سے نئے دل پیدا ہوں گے جو بھی میری سانسوں کو محسوس کرے گا وہ مجھے پہلے سے ہی زیادہ قریب سے جانتا ہے جو وہ تجربہ کرتا ہے جو میں نے اپنے اندر گہرائی سے چھپا رکھا ہے میرے دل میں کتنے اجان انگیز محبت کے گیت پڑے ہیں ان لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں جن کی میں عزل سے آرزو رکھتا ہوں میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے گیتوں کی کتاب سے محبت کے ساتھ جو کچھ تمہارے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا وہ کبھی خوشک نہیں ہوگا تمہارے بعد یہ ان لوگوں کے ساتھ جاری رہے گا جو میری سانسوں کو جاننے کا انتظام کرتے ہیں اور جو مجھے اپنی محبت میں گہرائی اور قریب سے تجربہ کرتے ہیں میں تمام نئے نغمیں ان تمام ان تک پہنچاؤں گا میں کیسے بتاؤں کہ میں نے کیا محسوس کیا جب خدا نے اپنا لواب مجھ پر برسایا میرے ہاتھ بظاہر نیلی جنتوں کی طرح بے حساب حد تک بڑھ گئے تھے لیکن میرے اسمانی باپ کے موں سے اس بارش کا کوئی خاتمہ نہیں تھا اور میں نے محبت کی ایک خزانچی کی طرح اپنے دل کی حفاظت میں ہر قطرے کو جمع کیا چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو قطرے جھیل بن گئے جھیلیں سمندر بن گئیں اور پھر میرے سلابی راستوں کا کوئی کنارہ نہ رہا ایک بے کابو سلاب کی طرح خدا کی محبت کا لواب برسا وہ بے شمار بوندوں میں تقسیم ہوا گیا زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی اس زمینی سیارے کی سطح اس پر رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑے تازہ حل والے کھیت میں بدل گئی جو پیاس سے ایک کطرہ پی جاتی ہے آخر کار خدا کے دل کے لیے ایک نیا موسم شروع ہو رہا تھا مغلوب ہو کر میں نے اپنے خالق سے پکارا اے خدا تم نے میرا دماغ میرا ہوش اڑا دیا ہے میرے پاس کچھ نہیں بچا صرف ایک چیز جو میں اب بھی محسوس کر سکتا ہوں وہ میرے دل کی دھڑکن ہے خدا مجھ پر مسکرائے اور کہ میرے دل یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تم وجہ ہو کیونکہ تم نے یہ نئی روایت مجھ سے محبت کی بنیاد پر ڈالی کوئی انسانی نبی تم سے اپنا موازنہ نہیں کر سکے گا اس نئے انسانی دور کی صبح تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تمہارے ذریعے میرا تصور حقیقت بن گیا جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں میری آنکھیں چمکتی میں اپنے ہاتھوں کو بار بار محبت کی دھن میں ڈوبتے اور زمین پر برستے دیکھا میں اسے کافی نہیں مل سکا میرے خالق کی محبت کا لواب ایک بڑے بادل کی مانند تھا جو آہستہ سے میرے گرد لہر آ رہا تھا مجھے ہر لمس کے ساتھ ایک نیا احساس بخشتا ہے اور ایک ہی وقت میں میرے ایک حصے کو جذب کرتا ہے میں اپنے احساسات کے سمندر کو کیسے بیان کروں جس میں میں ڈوبا ہوا تھا کس طرح اس ہوا نے مجھے بار بار زندہ کیا پھر بھی اتنے مختلف طریقے سے اور کیسے میں نے ہر بار سوچا کہ اس لمحے سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہو سکتی اس سے پہلے کہ اگلے تجربات نے مجھے دلکش انداز میں کائل کیا ورنہ میں نے جس چیز کا تجربہ کیا وہ اس کے تمام پہلوں میں محبت کی ایک دور تھی جس میں ہر ایک اظہار پہلے ہی ختم لائن پر شروع ہو چکا تھا اور ہر ایک اپنے طریقے سے فاتح کے پوڈیم کا دعویٰ کر سکتا تھا یہ ایک شاندر لمحہ ہے جو الہی عبدیت کے انگین سلسلوں سے تخلیق کیا گیا تھا اوہ میں یہ سب اچھی طرح جانتا تھا کہ زندگی میں اس طرح کی کوئی چیز ہمیشہ ایک بار آئے گی جو ہر وقت اور پھر ابرتی ہوتی ہے اور پھر بھی کبھی بھی پہلے سے تجربہ شدہ کوئی چیز نہیں اٹھاتی ہے جو کیسے ممکن تھا کہ مجھ جیسے شخص کو اتنی شاندر چیز اتا کی جائے لیکن اس سرگوشی کی تیرا شکریہ آسمانی باپ تیرے اللہ متنہ سبر کے لئے لیکن خدا اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا اور اس لئے اس نے جواب دیا میرے سامنے تمام خوشیوں کی وجہ تم ہو اگر تم ظاہر نہ ہوتے تو میں خود کوئی بنیاء تلاش کرنے اور انسانوں کے ساتھ پھر جنتیں عبدیت کی وسط میں پیچھے ہٹ گئے خدا کا نور عمودی طور پر اوپر کی طرف اڑ گیا اس زمین کی حقیقت نے پھر مجھ پر قبضہ کر لیا میں اپنے زمکین آسوں کے سمندر میں زمین پر اپنی پیٹ کے ساتھ لیٹا ہوا ہوں گویا ایک ہی موسے میں نے ساتھ اپنے شعور اور ضمیر کو یہ سوال کرتے ہو سنا جس نے ابھی ہمیں گہر رکھا ہے وہ بھی ایک حقیقت تھی جب اس میں ہمیشہ کے لیے آباد ہوں گے زاہد اس خوشی کو ہر روز ہمیں گہر نے میں کتنا وقت لگے گا میرے اندر سے یہ طاقتور آواز بلند ہوئی اتنی دیر نہیں ہے سنو جب میں تم کو پرزور آواز سے بکارتا ہوں یہ زیادہ دیر نہیں ہوگی ہر وہ حقیقت جو میں نے خدا اور جنتوں کے ساتھ ظاہری طور پر محسوس کی ہے وہ حقیقی عبدی دنوں کی حقیقتیں ہیں جو کچھ بھی دنیا پہلی تھی اور اب بھی ہے ایک دیراؤنے خواب کی طرح ہم سے دور ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک بری یاد کی طرح غائب ہو جائے گی جیسے ہی ہم خدا کی روشنی میں اپنی آنکھیں کھولیں گے خدا کے بیٹی اور بیٹیاں ان ہول ناک وقتوں کو کبھی نہیں دیکھیں گے جذباتی طور پر گہری حل چل ہوئی میں کراہتے ہوئے اٹھ بیٹھا میں ابھی تک اس شاندار روحانی تجربے کی گرفت میں تھا میں بہت آہستہ سے کھڑا ہوا ایک بڑے شخص کی طرح کامتا ہوا اور اپنے آپ سے کہا ارے بڑے شخص تیرے پاس خدا کے بارے میں ظہر کرنے کے لئے بہت کچھ ہے بس آخری چند میٹروں پر سسنا ہو چل ایک ساتھ تھوڑا اور سفر کرتے ہیں میری روح نے اعتماد سے بھرے عصے کے اشارے کے ساتھ واپس بلایا تم پوڑے ہو گئے ہو لیکن تم نے مجھے اس خوبصورت عبدی زندگی میں عبدی اس دنیا کے لئے ایک نئی امید دلائی اب مجھے یقین تھا کہ ایک دن یہ تباہ کن خواب ختم ہو جائے گا اور حقیقت ایک نئی بہار جگائے گی جس میں خدا کی دنیا حقیقت کا لباس پہن لے گی خدا کی بادشاعت کا یہی مطلب ہے خدا آپ کے دل میں بسے گا جب خدا آپ کی محبت کا ساتھی بن جائے گا تو اس کے بیٹے اور بیٹیوں کا ایک وسیع نیا خاندان بھی ہوگا ایک نیا معاشرہ ہوگا جو حقیقی معنوں میں خدا کا ہوگا وہاں پھر قومیں ان کی پیروی کریں گی جو خدا سے الگ نہیں ہوں گی اس طرح ایک ایسی دنیا قائم ہو جائے گی جس کا فخری اعلان کیا جائے گا انسان اب ایک حقیقی الہی عالمی خاندان بن چکے ہوں گے روحانی اندھے پن کے طوق سے آزاد ہو کر آپ اور میرے جیسے لوگ خدا کو دن کے وقت آسمان پر بادلوں میں حقیقت میں گزرتے ہوئے دیکھیں گے زمین اپنے پہلے سے تیش ہدا خوبصورتی کو پوری طرح سے آشکار کرے گی پھر اس دنیا کا اور کروڑوں سال پرانی بنین انسان کی تاریخ کیا ہوگا اس کی تقدیر ایک مردہ شخص کی پیاری بھی کرے گی اور اسے ناقابل واپسی طور پر عدم استحقام کے قبرستان میں لے جائے گی اس سب سے کچھ نہیں بچے گا وقت کے ساتھ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گے وہ ہر آواز سے اڑا دی جائیں گے بلکل ان کی تیز بدبو کی طرح کیا آپ جانا چاہتے ہیں کہ وہ پھر کہاں جائیں گے اپنی گندی تاریخ کے ساتھ متصب انسانیت جہنب کے اندھیروں میں ڈوب جائے گی جہاں ان کا کڑوہ ذائقہ ان انسانوں کو آئے دن دکھائے گا کہ انہوں نے اپنے ظلم کی وجہ سے باقی انسانیت اور اپنے بچوں کو کتنی تکلیف دی ہے ان کی خام شرارت نے اپنے پیاروں کے لئے بھی یہ جہنمی روحانی قبرستان بنا دیا خدا کا شکر ہے کہ یہ پرانی دنیا کبھی دوبارہ نہیں آئے گی یہ بادہ خود خدا نے مجھ سے کیا ہے ماضی کے اس دراؤنے خواب کے بارے میں ایک لفظ بھی بولنے کے لئے کوئی نہیں بچے گا کیونکہ ایسی سنگ دل انسانیت اپنی علمناک تاریخ کے ساتھ خدا کو نقابلے بیان عذیت کا باعث بنی ہے خدا کا دل ٹوٹ گیا جب اسے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لئے ماضی کے واقعات کو دیکھنا پڑا ان لوگوں کے لئے جو اس کا خاندان بننا چاہتے تھے میں گھر پا پس چلا گیا اس صبر کے نقوش ابھی تازہ تھے اور میں اپنے تمام حواظ سے ان کا مزہ چک سکتا تھا دراصل میں جنگل گیا تاکہ جنگل گیا تھا تاکہ اپنے آخری تجربے کا ادراک کر سکوں اسے اپنی میراس میں شامل کروں لیکن اب دفتر میں کھڑے ہوتے ہی میں نے اپنے آپ سے کہا پہلے مجھے جنگل میں خاج کا تازہ تجربہ کاغذ پر ڈال لے دو اس محبت کی لہریں مجھ سے وعدہ کرتی ہیں کہ خدا کی دنیا پہلے ہی بہت قریب ہے میں اب بھی اس ہوا کو اپنے دل اور روح میں محسوس کر سکتا ہوں گویا پہاڑی پانی کئی شگافوں سے گزر رہا ہے اور پھر ایک بپرے ہوئے آپشار کی طرح متحد ہو کر وادی میں اترتے ہوئے گرائیوں میں دوگ جاتا ہے پانی کے زبردست بہاہو کی گرچ دور سے مسوکی کی طرح سنی جا سکتی ہے میرے تمام حواس اس مسلط اور زبردست تجربے کا تجربہ کر سکتے کر چکے تھے نشے میں دوتھ میرے اندر سوال گون جا کتنا کب تک اور اس لبے امید افضا جواب کون جھٹا اتنی دیر نہیں خدا کی دنیا پہلے ہی پہنچ چکی ہے کافر کافر ہی مریں گے جو لوگ خدا سے زیادہ سے زیادہ فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مر جائیں گے لیکن یہ حقیقت وہ لوگ دیکھیں گے جو پوری انسانی تاریخ میں اس کی عارضو کرتے رہے ہیں جو ہمیشہ سوچتے رہے ہیں کہ یہ پشین گوئی یہ پشین گوئیاں آخر کب پوری ہوں گی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اتنا زیادہ وقت نہیں لے گا یہ نیا انسانی دور ہمارے درمیان ابر رہا ہے خدا کے الفاظ میرے پاس آتے رہے گویا وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے تم نے یہ کر دیا لیکن اب حقیقت بہت تکلیف تھے زمین پر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں اپنے آپ سے کہتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ملکہ ہے کیا مجھے اپنے اردگیت کی ہر چیز پر توجہ دینی چاہیے یا وہ سننا چاہیے جو خدا مجھے مشاہدہ کرنے اور تجربہ کرنے دیتا ہے خدا نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ خدا کی بادشاہت قائم ہو رہی ہے نہیں اس نے کہا تم نے پہلے ہی یہ کام پورا کر لیا ہے اب اسے صرف بڑھنا ہے اور میں نے واقعی اسے دیکھا وہ تمام خراب بھی جو انسانیت کو اپنی بیماری میں مقلع کر چکے تھے ختم کر دی گئے جو بچا تھا وہ جوان اور صحت مند اناج تھا یہ حیرت انگیز نئی انسانیت جو اب اپنے خالق کے ساتھ بسنے کے لئے تیار تھی اور خدا کی محبت کا پھل چکھنے کے لئے تیار تھی ایسا شاندر وقت پہلے ہی ہم پر ہے میری آنکھوں نے ان کے سامنے یہ سب حقیقی دیکھا ہے ان تمام حقائق کو ہماری زندگی میں منتقل کرنے سے پہلے یہ واقعی صرف وقت کی بات ہے شاید میں زمین پر اپنی زندگی میں اس دنیا کو دوبارہ نہیں دیکھوں گا شاید یہ کافر ہو جی ظالم معاشرہ مجھ پر ہی ہنستہ رہے گا حقارت کے ساتھ میں جرمنی میں لوگوں کو میرا مزاق اڑاتے ہوئے سنتا ہوں اوہ یہ پاگل ایک خود ساختہ نبی ہے وہ مردوں سے آسمانی مخلوقات سے نبیوں سے حتیٰ کہ فشتوں سے یا خدا سے بھی بات کرتا ہے تحقیر اور حقارت کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ان کی ہنسی ہر طرف سے مجھ پر گونجتی ہے جب بھی میڈیا اور میرے ساتھ جرمن میرا نام سنتے ہیں وہ ایک نیا عنوان تخلیق کرتے ہیں جو میری غیر معمولی بات پر تنس کا ایک اور تاج ڈال دیتا ہے ہاں اور اس ملک کو میرا استقبال استقبال کرنا تھا اس کے بجائے مجھے پہلے ہی دور سے بتا جا رہا ہے کہ مجھے فوری طور پر سائیکو ترابی کی ضرورت ہے لیکن اپنے ناکدین کی فوج سے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں آپ زندگی میں ہمیشہ ایک دوسرے کو دو بار دیکھتے ہیں بس انتظار کریں جب تک کہ آپ جہنم اور تاریخی سے بھرے انکرنت جہانوں میں روحانی زندگی میں دھاکل نہ ہو جائیں پھر یہ آپ ہی ہیں جو ایک سائیکو ترابی سے دوسرے کی طرف دوڑیں گے اور پھر بھی وہاں آپ اس تکلیف سے نہیں بچ پائیں گے کیونکہ یہاں آپ نے زمین پر اپنی لانت کی بنیاد رکھی ہے ان تمام برائیوں کے لیے جو آپ کو وہاں کھولے آپ قبول کرتی ہیں اتحارہ آپ کی شہرت آپ کی طاقت آپ کا مال یہاں تک کہ وہ دولت جو آپ نے جمع کر رکھی ہے لیکن جو بہت زیادہ ہے وہ آپ کے لالچی ہاتھوں سے موت کے زور پر چھین لے گی موت آپ کو پیٹ پر لات مارتی ہے اور آپ کو نامعلوم جہانوں میں لے جاتی ہے جہاں آپ کو کوئی اطلاع نہیں ملتی ایک بار جب آپ جہاں اتریں گے آپ میں سے ہر ایک خوف سے پوچھے گا میں کہاں ہوں آپ کی چیخیں سنائی نہیں دیں گی جب آپ فرشتوں سے روتے ہوئے التجاہ کریں گے ہمیں براہ کرم براہ کرم جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس لے جائیں پرانی دنیا تک پہنچنے میں ہماری مدد کریں جہاں ہمارے پاس ہر مطلوبہ چیز موجود تھی آپ بار بار یہ جملے دھرائیں گے ایک اور موقع کے بھیک مانگتے ہوئے یہاں تک کہ جب آپ خود کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ ہم اس بار بدلیں گے ہم سب کچھ مختلف طریقے سے کریں گے میں نے جہانموں میں اس طرح کا دبل احجا اکثر سنا ہے اور وہاں میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ یہ لوگ یہاں کہہ رہے ہیں گھوڑ سے سنو کہ فرشتوں نے مجھے کیا جواب دیا وہ جو کہتے ہیں وہ اتنا ہی جھوٹ ہے جتنا ان کی پوری بنیابی زندگی سے پہلے تھا اس کا ایک لفظ بھی درست نہیں جہاں تک اگر وہ لوگ اپنے مال اپنی طاقت اپنی شان و شوقت کے ساتھ زمین پر ایک ہزار سال تک زندہ رہنے کے لئے واپس آ جائیں تب بھی وہ اپنے آپ کو اور بھی زیادہ بدنیتی اور تاریکی سے لدے ہوئے ہوں گے اے میرے ساتھیوں کیا تم نہیں سمجھو گا کہ اس ظاہری جسم کے لئے کوئی دوسرا وقت نہیں ہے یہ تحفہ ایک وقتی معاملہ تھا تاکہ ہم میں سے ہر ایک اپنی روحانی نشنما کو دیز کر سکے اور اس کا اپنا دماغ خدا کے بارے میں حقیقی سوچنے کی صلاحیت حاصل کر سکے یہ شعور آپ کو اس لئے دیا گیا تھا کہ یہ بے حد نیلے آسمان کی طرح پھیلے تاکہ آپ کے تصورات عالمگی خفیہ سچائی کو جاننے کے لئے مستقبل مستقل طور پر بڑھیں آپ کو ضمیر کا توفہ اس لئے دیا گیا تھا کہ ایک دن یہ ہر چیز سے زیادہ جمکے گا اور فرشتے بھی حیرت سے کہیں گے کہ ہائے ان کا ضمیر ہماری ذات سے بھی زیادہ جمکتا ہے پھر جنہوں نے ہماری رہنمائی کی وہ زمین پر اپنا راستہ بنائیں گے اور ان نئے لوگوں سے پوچھیں گے معاف کیجئے گا ہمیں آپ کے نام نہیں معلوم لیکن ہم آپ کو اپنی دنیا میں مدعو کرنا چاہیں گے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ایسی بہت سی چیزیں شیر کرنا چاہتے ہیں جو ہم پہلے ہی جانتے ہیں یہ جسم ہمیں اس لئے دستیاب کیا گیا ہے کہ ایک لمحے کے ایک حصے میں ہم عبدی زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو سکتے ہیں درہ کی لیکن پہلے آپ کو سفر میں اپنے تمام مالات کو ساتھ لے جانا چاہیے اور انہیں خدا کی محبت میں رنگنا چاہیے پھر آپ کا اپنی روح روشنی کی رفتار سے اپنی پسند کے کسی بھی مقام پر ہو سکتی ہے ہاں پلک جھپتے ہی اس کے لئے یہ کافی ہے کہ آپ کی روح تمام مالات کو سوار کر کے کر لے اور ان کے لئے ملاقات کی جگہ خدا ہو پھر روح اپنے جذبات اپنے زمیر آفا کی شہر اور دماغ کے ساتھ ہم آہنگ ہیں یہ ایک عظیم توفہ ہے جسے روح اپنے سفر میں اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور عبدیت کی پوری دریافت کرنا شروع کر دیتی ہے جیہاں آپ نے صحیح سنا صرف ایک عبدیت نہیں ہے ان میں سے بہت سارے ہیں وہ سہرا کی ریت کی انکنت ذروں کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی ہر ایک الگ ہے خدا کہ اس بیج کو قبول کریں جو آپ کے اندر پہلے ہی موجود ہے اسے اپنے جسم میں پھوٹنے دیں یہ آپ کا ظاہری ساتھی اتنی حیرت انگیز طور پر آپ کی روح کے سفر کو تیز کر سکتا ہے اور زمین پر اتنے کم وقت میں اگر ایسے خاندان اس قرائے عرض پر آباد کریں تو مزید حادثات نہیں ہوں گے ایسا کون کہتا ہے خدا ایسا کہتا ہے اس سے زیادہ بدقسمتی نہیں ہوگی ایسا کون کہتا ہے ایسا خدا کہتا ہے روح زمین پر کوئی بچہ بیماری کے ساتھ پیدا نہیں ہوگا اور نہ ہی اس میں مبتلا ہوگا ہمارے دل کی کوئی دھوپ پھر کبھی حادثہ نہیں کرے گی ایسا کون کہتا ہے خدا ایسا کہتا ہے جب خدا کی روشنی اس سیارے کو گھیرے ہوئے ہیں تب بھی چیزیں ہاتھ سے کیسے نکل سکتی ہیں ہماری زندگی میں کچھ بھی غلط کیسے ہو سکتا ہے یہ ہمیں غلط سمت میں لے جا سکتا ہے خدا کی اس دنیا میں زبال پذیر تاریخ کی مزید مجائش نہیں ہوگی ایک مرتاد انسانیت کی تاریخ اتنی تاریخیوں سے بری ہوئی ہے ایسے لوگ اپنے دھیرے کے ساتھ ایک بار اور ہمیشہ کے لیے اپنے تھیلے بان سکتے ہیں اور جہاں ان کا تعلق ہے وہاں غائب ہو سکتے ہیں انہیں آخر کار اس زمینی اڈے کو ہمیشہ کے لیے اپنی موجودگی سے ازاد کر دینا چاہیے تاکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اس سیارے کو گندگی سے پاک کر سکیں اور اس افرہ تفری سے چھٹکار حاصل کر سکیں جو ان کا سابقا وجود یہاں چھوڑ گیا تھا ہاں خدا کے بچے اپنے اسمانی باپ کے لیے اپنی محبت سے اس سیارے کو جرسیم سے پاک کریں گے یہی پر یہ دل فریب کہانی اپنے اختصام کو پہنچتی ہے کیا آپ نے پہلے ہی ہوا میں چھوا ہے کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے یہ ہوا جو مجھے مسلسل گیر رہی ہے آپ کو بھی پیار سے چھوئے گی اگر آپ اپنے تمام آلات کو اپنے مقصد کی طرف لے جائیں پھر یہ ہوا بھی آپ کی طرف چلے گی اور آپ نئے لوگ بن جاؤ گے تقلیق نے آج تک ایسا سہر انگیز انسان نہیں دیکھا میں مغرور نہیں ہوں نہ ہی متقبر ہوں اور نہ ہی اپنے آپ پر فقر کرتا ہوں یہ خدا ہی ہے جو مجھ سے کہتا ہے میری محبت اس نئی انسانیت میں پھیل جائے گی لیکن تم عبدی جنتوں میں میرا دل ہوگے تم میری محبت کی نمائندگی کروگے اور پھر یہ بھی خدا کی طرف سے نکلا میں تمام مخلوقات کا خالق ہمیشہ کے لئے اس شخص کا انتظار کر رہا ہوں جو شاید خوش نصیب ہو جو اس خاص طریقے سے میرے دل کا مستقع ہو میں اسے اس کو دینا چاہتا تھا جس کے دیکھتے ہی میں اپنے سارے دکھ اپنا خالی پر اپنے غم بھول جاتا ہوں جس کی وجہ سے میری تخلیق آج تک میرا دل توڑتی ہے ہائے وہ کون ہوگا کیا بہت سی تخلیقات اور پھر خدا نے مجھے نیچے کی طرف دیکھا اور کہا تمہارے ساتھ میرے زائے مجھے اپنی نئی محبت مل گئی ہے تیرے آگے میں چکچکا ہوں تم ایک چھوٹی سی مخلوق ہو ایک نازک معمولی انسان ہو پھر بھی میں تمہاری ناقابلی یقین محبت کے سامنے چھوٹ گیا ہوں تیری محبت میں مجھے اپنا گھر ملا خوزائے میں نے اتنے دنوں سے گھر میں محسوس نہیں کیا جب بھی میں جنتوں کی سیر کرتا ہوں میں وہاں موجود مخلوقات کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر سکون محسوس کرتا ہوں لیکن بہت ساری تخلیقات روحانی طور پر معاون ہیں اور ان میں سے ایک انسانی تخلیق ہے یہ میرے دکھ اور میرے غم تھے لیکن تم نے آخر کار محبت کی کہانی مکمل کر لی یہ وہی ہے جو خدا نے مجھ سے کہا محبت کی